نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری دنیا کا سب سے سستہ سمارٹ فون فریڈم ٹو ففٹی ون ترنگے ریپر میں لپٹے فون میں قیمت کی اتنی آزادی کی پوچھے مد صرف دو سو اکیاون روپی عام آدمی کیلئے یہ قیمت بہت کم ہے لیکن اتنی کم قیمت کے باوجود آخر کیوں ویوادوں میں گھر گیا ہے فریڈم ٹو ففٹی ون کیوں لانچنگ کے اگلے ہی دن اٹھنے لگے ہیں اس فون پر سوال دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ صرف دو سو اکیاون روپی میں سمارٹ فون نام ہے فریڈم ٹو ففٹی ون بھارتیہ فون بازار میں کھلبلی مچا دینے والا ایک نام ہے فریڈم ٹو ففٹی ون رنگنگ بیلس نام کی کمپنی نے بہت تام جھام کے ساتھ اپنے آنے والے فون کی پہلی جھلک پیش کی تو ہر کوئی حیران رہ گیا سرکار کے ورشت سانسط اور پورکیندری منتری مرلی منوہ جوشی نے اس بہت سستے سمارٹ فون کی پہلی جھلک پیش کی کمپنی کی طرف سے اخباروں میں جو ویجیاپن دیے گئے تھے اس کے مطابق لانچنگ کے کارکرم میں رکشا منتری منوہر پری کر کو بھی آنا تھا لیکن وہ کیابنیٹ میٹنگ کی وجہ سے نہیں آسکے لیکن کمپنی کے ان نئے فون کے ویجیاپن کے آتے ہی یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کیا دو سوئی کیاون روپے میں سمارٹ فون مل سکتا ہے کیا چار انچ کے ڈسپلے والا فون لیٹسٹ انروائیڈ ورزن کے ساتھ اتنا سستہ مل سکتا ہے پہلی بار میں کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا لانچنگ کے ساتھ ہی فون کی اتنا سستہ ہونے کو لے کر سوال اٹھنے لگے اور سوال اٹھانے والے آم لوگ ہی نہیں راجنیتہ اور انڈسٹری سے جڑے لوگ بھی تھے سرکار کے ایک ورشت سانسد مرلی منوہت جوشی جہاں فون کی لانچنگ میں موجود تھے وہیں بی جے پی کے ہی ایک اور سانسد کیریٹ سومیہ نے فون لانے والی کمپنی پر ہی سوال اٹھا دیئے دو سو اکان روپیہ لاکھوں لوگوں سے اکٹا کرو پاچ پندرہ لوگوں کو ایک پاندر سہزار والا فون بازار سے لے کے دے دو یہ پوری یہ کہانی ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے رنگنگ بیل چار مہینے پہلے سولہ سپٹیمبر کو ریجیسٹریسن کروائی پانچ پچیس لاکھ روپیہ اس نے دالا اس کا کوئی نہ دوسرا کارو بار ہے نہ کوئی آفیس ہے نہ گوڑا ہون ہے نہ موبائل کمپنی کا نہ ریٹیلنگ کا بی جے پی سانسد نے اس ماملے میں دور سنچار ویبھاگ سے جانچ کی مانگ بھی کی ہے وہیں انڈین سیلیلیر ایسوسییشن کو بھی اتنے سستے فون کی پیشکش کے پیچھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے فون کو بنانے والی رنگنگ بلز کمپنی نے جن فیچرز کے ساتھ فون کو لانچ کیا ہے وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے دو سو اکی آور روپے کی قیمت والے اس فون میں جو خاصیت ہیں اس کی تلنا میں بازار میں موجود دوسرے سمارٹ فونز قیمت کے معاملے میں کافی آگے کھڑے ہیں اور یہی کارن ہے کہ فون کی بکنگ شروع ہوتے ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے آزادی ہے باتچیت کی رہت ہے قیمت کی رنگنگ بلز نے اسی بھروسے کے ساتھ فیڈم ٹو فٹی ون لانچ کیا تو بازار کے بڑے بڑے کھلالیوں کے ہوش ہو گئے محض دو سو اکی آور روپے میں سمارٹ فون کا سپنا آخر کیسے ساکار ہوگا کمپنی نے کیسے سمارٹ فون کی قیمت اتنی کم رکھی کمپنی اپنا لاغت بھی وصول پائے گی یا نہیں ایسے سوالوں کی لمبی فہرست ہے اس کی واجب وجہ بھی ہیں بازار میں آج کل جو سب سے سستا سمارٹ فون ہے وہ بھی قریب اٹھارہ سور سے کم روپے کا نہیں ہے یعنی فیڈم دو سو کیاون سے قریب سات گناہ زیادہ قیمت یقین نہیں ہو رہا کہ محض دو سو کیاون روپے میں کی سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہوگا اب آپ ذرا ہی ناکنوں پر بھی گوھر فرمائیے ان دنوں عام طور پر دو سے کیاون روپے میں سولہ جی بی کا میموری کارڈ بھی نہیں ملتا دو سے کیاون روپے میں سمارٹ فون کے برانڈڈ گوھر کا ملنا بھی مشکل ہوتا ہے کسی سمارٹ فون کا ایک بار سروس چارج بھی دو سو پچاس روپے سے زیادہ وصول کیا جاتا ہے آج کل 3G انٹرنیٹ پیک کے لیے بھی تین سو سے زیادہ روپے دینے پڑتے ہیں کسی سمارٹ فون کے ایک بیٹری بھی کم سے کم تین سو روپے کیا آتی ہے ایسے میں سمارٹ فون فریڈم 251 کسی کرانتی سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ لانچنگ کے بعد سے فریڈم 2 سے کیاون اپنے لوہاونی قیمت کی وجہ سے چرچہ میں شمار ہو گیا ہم جو چاہ رہے ہیں کرنا یہ ہم جو بھیٹ دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کونے میں بھارت کے ہر کونے میں یہ سوویدہ پہنچے تاکہ ریلی جو دیجٹل انڈیا جو پردان منتری کا سپنا ہے وہ ایکچولائز ہو ہم نے اس لیے یہ کیا اور کس پرکار سے ہم پا رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے چار انچ کا 3G فون انڈرویڈ 5.1 لولیپوک فریڈم 251 نے جو واہواہی لوٹی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی اس کی قیمت اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ فریڈم 251 اور بازار میں موجود دوسرے سب سے سستے سمارٹ پون میں کتنا بیسک فرق ہے فریڈم 251 کی قیمت ہے 2 سے 50 روپے جبکہ بازار میں دوسرے سب سے سستے سمارٹ پون کی قیمت ہے قریب 1800 روپے فریڈم 2 سے 50 میں ڈسپلے چار انچ کا ہوگا وہیں دوسرے سستے سمارٹ پون کا ڈسپلے ساڑھے تین انچ کا ہے فریڈم 251 میں 0.3 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرا اور 3.2 میگا پکسل کا ریئر کیمرا ہوگا اس کے تلنا میں دوسرے پون میں 2 میگا پکسل کا ایک ہی کیمرا ہے فریڈم 251 میں 1450 mAh کی بیٹری ہوگی جبکہ دوسری طرف دوسرے سستے پون میں 1250 mAh کی بیٹری ہے فریڈم 251 میں 8 GB کی انٹرنل میموری ہے وہیں دوسرے پون میں 4 GB کی انٹرنل میموری ہے اس میں 1 GB RAM ہے تو اس کی تلنا میں دوسرے پون میں صرف 512 MB کی RAM ہے فریڈم 251 کے لانچ کرنے والی کمپنی رنگنگ بیلز کا دعوہ ہے کہ بھوکنگ شروع ہوتے ہی زبردست اوپننگ ملی رنگنگ بیلز کے پریڈنٹ اشوک چڑھا کی مانے تو فون بنانے کی لاغت قریب 2500 ہے لیکن میکن انڈیا کے تحت بننے والے سمارٹ پون کو محض 2-50 روپے میں بیچا جا رہا ہے دعوہ کے مطابق کمپنی اپنے لاغت کی بھرپائی کر لے گی اس کے لئے فون میں میڈین انڈیا سامان کا استعمال کیا جائے گا جسے 13.8 فیزدی کی ڈیوٹی بچے گی فون کی آن لائن بکری ہوگی جسے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پہ ہونے والا بڑا خرج بھی بچ جائے گا انجین روحدگی اور سواتی رستوگی کے ساتھ منوش شرمہ دلی آج تک آئی اس وقت ہم آپ کو ہماری صحیحگی انجینہ کے پاس بھی چلتے ہیں آپ کو فون بھی وہ دکھائیں گی خاصیت بھی بتائیں گی اور جو سوال اٹھ رہے ہیں سب کچھ بہت وستار سے انجینہ سمجھائیے بتائیے فون بھی دکھائیے یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہی وہ موبائل ہے جس سمارٹ فون ہے جس کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی بھگدر مچ گئی اور دوسری طرف بڑی بڑی کمپنیوں کے خوش اڑ گئے لیکن دو سو اکیاون کی اس چار سو بی سی کا مطلب جو ہم چلا رہے ہیں بار بار وہ یہ ہے یہ دیکھئے اوپر میں جو ایڈ کوم لکھا ہوا اس پر باقاعدہ ایک سٹکر لگا ہوا تھا سوال یہ ہے کہ میک ان انڈیا تیرنگے میں لپٹا ہوا یہ موبائل اور تیرنگا بھی ایسا جس میں باقاعدہ چکر بھی ہے یاد رکھئے کمرشل استعمال ہو رہا ہے اس کا میک ان انڈیا کے تحت اسے لانچ کیا گیا دو سو اکیاون کا سمارٹ فون یعنی آزادی بات چیت کی اور راحت پیسے کی قیمت کی لیکن یہ جو یہاں پر سٹکر بلکہ جب میڈیا والوں کے سامنے بھی اس فون کو رکھا گیا تو یہ جو ایڈ کوم آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں سید یہاں پر سٹکر لگایا ہوا تھا سٹکر سے اسے کور کیا تھا تاکہ کمپنی کا پتہ نہیں چلے رنگنگ بیلز جس نے انڈیا میں اس کو لانچ کیا ہے تین مہتوپون سٹیپس میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں رنگنگ بیلز کی طرف سے یہ لیا گیا رنگنگ بیلز کمپنی کے پاس کوئی منیو فیکچرنگ یونٹ ہے ہی نہیں یعنی وہ موبائل نہیں بنا رہے تھے تو موبائل کس نے بنایا ایڈ کوم کمپنی لکھی ہوئی ہے ایڈ کوم کتھت روپ سے ایک چائنیز کمپنی ہے اور چائنیز کمپنی کے جب میڈیا مینجر سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے اسے نہیں بنایا ہے ایک اور ہندوستان میں اڈوانٹیج کمپیوٹرز انڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ نام سے ایک کمپنی ہے تو کیا اس کمپنی نے اسے بنایا اس بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں دیگئے اور اسی لئے بولا جا رہا ہے کہ چائنیز کمپنی نے بنایا تو پھر یہ میک ان انڈیا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب سے پہلا بنیادی سوال کس موبائل کو بنایا کس نے ہے دوسرا اہم چیز اگر دوسری اہم چیز آپ دیکھیں انٹرفیس اس کا دیکھئے بلکل کسی آئی فون کی تار انڈرویڈ ڈریون فون ہے اور انٹرفیس سے پتا چلتا ہے کتنے سارے اپس اس فون پہ دیئے گئے ہیں تو 251 روپیہ تو کچھ نہیں ہے اس کے لیے لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کس چینیز وں وہ ابھی صاف ہونا باقی ہے کی کی واقعی ہے ہندوستان میں کیونکہ رنگنگ بیل ساری جو کمپنی سے سامنے لارہی ہے اس کے پاس منیوفاکچرنگ یونٹ ہے ہی نہیں خاصیت بتائی انجنا نے ویواد بتایا لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ خرید چکے ہیں ان کا کیا ہوگا اور یہ ویواد آخر ہے ہم ہوتے ہیں بس کشی دیر میں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک فریڈم ٹو فیفٹی ون کو لانچ کرنے والی کمپنی رنگنگ بیلز پرائیویٹ لیمیٹیٹ کو لے کر ہی سوال اٹھنے لگے ہیں اس کمپنی فریڈم ٹو 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 ٹھ ٹو 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 دو 51 روپے کی اس سپیسیفکیشن کے ساتھ موبائل ملنے کی بات درسل کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی آخر اتنا سستہ سمارٹ پون کوئی کمپنی کیسے دے سکتی ہے بیجی پی سانسط گریٹ سمائیہ کو اس کے پیشے پونجی سکیم جیسے خطرہ نظر آ رہا ہے تو وہیں انڈیان سیلویلر ایسسیشن کو بھی یہ ماملہ سندہ ہاسپد نظر آ رہا ہے سبھی سمبندیتوں سے بات کی اس کے پر کڑی سے کڑی کاروائی کرو ہم نے صرف ٹیلی کام منسٹر کو یہ آگاہ کیا ہے کہ جو نون نالیج اور کامپیٹنسی کے حساب سے جو ہمیں اس کا بیل آف مٹیریل لگتا ہے جو کی چیز چل سکتی ہے جو ایک کھلونہ نہیں ہے کیونکہ یہ سپیکس جو لیڈ آؤٹ ہے تو یہ کلیرلی بہت ہی سسپیشیس میٹر لگتا ہے اتنے سارے فیسلیٹی 1GB کا ریم دے رہے ہیں 8GB کا روم دے رہے ہیں اور فرنٹ اینڈ ریئر کیمرہ دے رہے ہیں اچھی بیٹری دے رہے ہیں 4 انچ سکرین سائز دے رہے ہیں ٹکنیکل دام میں یہ possible نہیں ہے راج نیتا اور ٹیلی جگت کے لوگوں کی آشن کا بے وجہ نہیں ہے کیونکہ رنگ بیلز پرائیویٹ لیمٹید نام کی کمپنی کا نام ادھکتر لوگوں نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا کمپنی ستمبر 2015 بنی ایمیٹری کے گریجویٹ مہت کمار گویل کمپنی بنائی تھی اور اس کی پونجی اور بیک گراؤن کو لے زیادہ جانکاری نہیں ہے انو جین رہتگی سواتی رستوگی کے ساتھ منو شرما تل لی آج تک رنگ بلز کمپنی کے مالک مہت گویل اتر بردیش کے شاملی کے رہنے والے ہیں اور یہاں ان کے پتہ راجیش گویل کی کرانی کی دکان ہیں مہت کے پتہ اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر بہت خوش ہیں مہت کچھ سال پہلے اپنے پتہ کی دکان پر ہی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے پتہ کا کہنا ہے کہ 251 روپے میں لوگوں کو موبائل کی پیش کش کر مہت نے بڑی بڑی کمپنی وں میں بھی موبائل رونر خبر اب لکھ نو سے ہے جہاں پر راہول گاندی کو کالے جھنڈے دکھائے گئے کالے جھنڈے دکھانے پر بڑی PJP اور کانگریس کار کرتاؤں کی بھیر پر پولس کو لاتھی چارج کرنا پڑا راہول